بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ربیو سے لائف ہوں آپ کے ساتھ میں آپ کو دیکھتا ہوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ بھائی اکثر بھائی مجھے پوچھتے ہیں کہ یار اکامہ ایکسپائر ہے خروج نہائی کیسے جائیں یا ہمارا خروج کیسے لگ سکتا ہے یا اپنے گھر کیسے جائیں بھائی تو آپ بھائیو کے ساتھ ہیں اس کے متعلق میں کافی نیوز پہلے بھی شیئر کر چکا ہوں جدہ سے لائیو جدہ بھائی مالک سے کچھ لائیو اور سپارت کھانے سے بھی لائیو تو برحال ایک دو باتیں آپ کے ساتھ میں جلدی سے شیئر کر دیتا ہوں باقی آپ بھائیو کو میں پھر بتا دوں گا آپ ترہیل یعنی جیل کے تھو جانا چاہتے ہیں یا آپ بھائی پکڑے گئے تو آپ کے ساتھ ہوگا کیا مکمل تفصیل آپ کو بتا دیتا ہوں میں خود سے میرے ایک تو دوست اب بھی دوست کے ہیں بھائی جان پہچان والے تھے ایک ویڈیو بھی میں نے دیکھی ہے وہ ویڈیو بھی یہاں پر آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اور پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں اگر آپ خروج نہائی جانا چاہتے ہیں آپ کا ایک آم ایک سپائر ہے کمپنی ریڈ ہونا چاہیے کفیل ریڈ ہونا چاہیے آپ سپارت کھانے میں پیپر جمع کروا سکتے ہیں آپ کا پیپر جمع ہو جائے گا آپ کا دو چار ماہ میں آپ کا خروج نہائی لگ جائے گا دوسرا تیکہ یہ ہے کہ اگر آپ کی کمپنی بھی ریڈ نہیں ہے گرین ہے آپ کے ایک آم ایک سپائر ہے آپ چھوٹی جانا چاہتے ہیں یا خروج جانا چاہتے ہیں وہاں پر ابھی آپ کا فیصلہ ہو جائے گا دو چار ماہ پانچ ماہ کے آراؤنڈ میں تیسرا تیکہ پھر ہوتا ہے یہ ترہیل یعنی کہ ایک آم ایک سپائر ہے ابھی میں کیسے جاؤں واپس اور کفیل بھی میں یعنی کہ نہ تو مکتبی عمل جانا چاہتا ہوں جانا چاہتا ہوں تو پھر آپ بھائی کہیں نہ کہیں باہر گھومتے جیسے جدہ بنی مالک میں میں نے دیکھا ہے وہ نیم کا درختہ جی اس کی ویڈیو بھی آپ ساتھ میں شیئر کر چکا ہوں پہلے ہی یہاں پر آپ کو دکھا بھی دکھا ہوں کہ اس کے نیچے میں نے بہت سی دنیا کو دیکھا ہے بیٹھی ہوئی بھائی شورتوں کو بھائی کی دوریت کی گاڑییں آتی ہیں ان کو اٹھا اٹھا کر لے جا رہی ہیں وہ بیٹھے ہوئے یہ کامیں ایکسپائر ہیں تو بارال آپ کو جب کوئی شورتہ پکڑ لیتا ہے یا آپ وہاں سے پکڑائی دے دیتے ہیں خود کی اور کچھ واقعات میں نے ایسے بھی سنیا کہ کچھ بندے بولتے ہیں جی وہ پیسے دینے پڑتے ہیں یہ پکڑائی کے لیے لیکن میں نے ایسا کوئی واقعہ نہیں دیکھا ہے پیسو کے بغیر ہی میں نے دیکھا یہ بندے اٹھائے جا رکھے ہیں تو اور بہت دور دور سے دنیا جاتی ہے اس نیم کے درست کے نیچے تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ کو شورتہ پکڑ لیتا ہے یا آپ خود سے پکڑائی دے دیتے ہیں اس کے بعد آپ کو جیل لے کر جاتے ہیں جیل جانے کے بعد آپ کے یعنی کہ سوارتخانے کا عملہ آتا ہے اگر آپ انڈین ہیں بندلہ دیشی ہیں یا پاکستانی ہیں آپ کے سوارتخانے کا عملہ آئے گا وہ ایک دن مقصود ہوتا ہے ان لوگوں کا ایک ہفتے میں اس دن ہی وہ عملہ آتا ہے جتنے قیدی پکڑے کے ہیں پاکستانی، انڈین یا بنگلہ دیشی وہ ان کا سوارتخانہ ان سے باتشید کرتا ہے باتشید سے یہ مراد ہوتی ہے کہ ان کے پاسپورٹ بگرہ جو ان کے پاس ہوتے ہیں وہ لے لیے جاتے ہیں اس کے بعد وہ سوارتخانے کا عملہ واپس چلا جاتا ہے یعنی کہ مکتب اعمل جاتے ہیں پھر وہ سوارتخانہ ہے کیونکہ عملہ یعنی کہ وہاں سے آپ کے اگر آپ کے پاس پاسپورٹ موجود ہے تو آپ کا کام جلدی ہو جاتا ہے مکتب اعمل آپ کا پاسپورٹ جاتا ہے آپ کا خروج نہائی لگتا ہے اگر آپ کے پاس پاسپورٹ بھی موجود نہیں ہے یعنی کفیل کے پاس تھا کمپنی کے پاس تھا آپ بھاگے ہوئے تھے یہ ہے وہ ہے یا آپ کا حروب تھا یا مطلوق تھے جو بھی تھا بھارت اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کا بھائی آؤٹ پاس بنتا ہے یعنی کہ وہ سوارتخانے کا تھرو ہی بن جاتا ہے اس میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے تو اس میں سوارتخانے کا حملہ جو ہوتا ہے وہ دو تین دن کا ان کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ ٹائم کے بعد جب آتے ہیں آپ کو آپ کا پاسپورٹ بغیرہ واپس کر دی جاتا ہے یا وہاں پر ہی مفوض رکھا جاتا ہے آپ کے پاس پیسے ہیں آپ کے پاس گھڑی ہے آپ کے پاس موبائل ہیں وہ آپ کے پہلے ہی سیف کی عرق کر لیے جاتے ہیں اور وہ اس میں کوئی کسی قسم کی چوری والا معاملہ نہیں ہوتا ہے جب آپ کو بعد میں نکالا جاتا ہے جیل سے کچھ دنوں کے بعد ائرپورٹ کے لیے تو اس ٹائم یہاں پر آپ کو پکچر دکھا رکھا ہوں میں دو آدمیوں کی بھائی جو ٹانگ ہوتی ہے وہ ایک ساتھ باندھی جاتی ہے جس گاڑی میں جس بس میں آپ کو بٹھا جاتا ہے پھر ائرپورٹ کے اوپر آپ کو چھوڑا جاتا ہے وہاں پر ایک جو حاجیوں کا ائرپورٹ ہے اس کے اوپر لے کر جا رکھے ہیں اس ٹائم جو جتہ میں ہے جی وہاں پر بھائی یہ ہوتا ہے پھر کہ آپ کو ایک ٹروزر ایک ٹی شٹ ایسی بلکل یا وائٹ یا بلیک اور ایک سمپل سا ٹروزر آپ کو دیا جاتا ہے اور ایک چپل دی جاتی ہے بلکل ساتھا سی تو آپ کو بولا جاتا ہے کہ آپ ان حالیں پہلے تو آپ نے وہ کپڑے ڈالے ہوتے ہیں جو آپ پکڑائی کے ٹائم دیتے ہیں اور اس ٹائم یہ بات ذہن میں اور رکھئے گا کہ آپ کے پاس اگر کوئی رومال ہے صافہ ہے یا آپ کی چپل کو بڑی ہے یا کیا پیسی جانے دیتے ہیں تو یہاں آپ کے پاس کوئی سوٹ آپ نے یا کوئی ٹوزر شٹ آپ نے شاپر میں بند کر کے پاس رکھا ہوا تو وہ نہیں آپ کو آپ کو پکڑیں گے وہ آپ کو بولیں گے یہ در ہی پھینکو یہ اپنی ذہن میں رکھئے گا اس کے بعد بھائی آپ کو وہ اپنے ہاتھیں ہیں اپنے ٹوزر شٹ ڈال لیتے ہیں وہ سمپل سی چپل ڈال لیتے ہیں آپ کا موبائل مگر آپ کا پرس وغیرہ جیل سے نکالنے کا ٹائم ہی آپ کو دے دی جاتا ہے آپ کے پیسے وغیرہ آپ کو مفوض طریقے سے واپس کر دی جاتے ہیں جب آپ بھائی بوڈنگ کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کا وہ آپ کی گھڑی آپ کا جو ہے جی سوٹ اگر آپ ساتھ میں لے جانا چاہتے ہیں جو اگر آپ نے وہ بھی اور اس کے علاوہ آپ کا ویلٹ وغیرہ یعنی پرس وغیرہ بھی جمع کر دی جاتا ہے آپ کے پاس صرف بولتے ہیں اپنے پیسے نکال رو اپنے پاس رکھو بس اس کے علاوہ کچھ بھی جہاد میں نہیں جانے جاتے ہیں یعنی کہ کوئی رومال کوئی کپڑا کوئی رسی کوئی اگر ٹوزر کے اندر جو بھائی نالا ہوتا ہے جیسے ہم بولتے ہیں اگر وہ بھی زیادہ موٹا ہو تو وہ بھی نکال لیتی ہیں یہ بھی اپنے زہر میں رکھئے تو سمپل سا آپ کو بلکل کچھ بھی نہیں آپ کے پاس آپ کو جہاد میں بٹھا دیتے ہیں پاکستان جہاں کی آپ کی فرائٹ ہو کراچی کی لہور کی انسلام آباد کی وہاں پر آپ کو اتارتے ہیں وہاں پر آپ کا بورڈنگ کا وہ پارسل آ جاتا ہے جس میں آپ کا کچھ گھڑی بغیرہ یا پارسل یا شوز بغیرہ یہ چپل وغیرہ یہ سوٹ یا جو آپ کا پرس وغیرہ ہوتا ہے وہ آپ وہاں سے ریسید کر لیتے ہیں وہاں سے لینے کے بعد آپ پاکستان سے تو پھر آپ کو پتہ ہے یہ آپ باہر ہیں تو آپ کہیں جائیے جو کچھ مرضی کریے پھر پاکستان میں تو بات یہ ہے کہ ترہیل کے تھروں جو جانے کا طریقہ ہے وہ میں نے آپ کو ایک شوٹلی بتایا ہے آپ یقین کریں شوٹلی بتایا ہے حالانکہ اگر اس کے مطلق لمبی میں بات کرتا تو ویڈیو پندرہ بیس منٹ کی بنتی جو آپ کو ایک ایک چیز کے مطلق کا گاہی کرتا تو برحال یہ ایک سمپل سا طریقہ ہے اگر آپ پکڑ جاتے ہیں یا آپ ترہیل کے تھروں جانا جاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے اس کے مطلق میں نے آپ کو بتایا اور یقین کریں ایسا ہی ہوتا ہے اگر کوئی میرا بھائی پکڑ کر جا چکا ہے وہ اس ویڈیو کو دیکھ رکھا ہے تو وہ مجھے کمیٹ پر ضرورت آئی ہے مزید آپ پھائیوں نے اس مسئلے کے مطلق کچھ اور جاننا ہو تو مجھے کمیٹ کر دیجئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ